تو میری ابھی پرسوں بات ہوئی تھی لنکا میں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اویلیبیلٹی ہے تو میری یہ کوشش ہوگی کہ جیسے ہم ایم اویو کریں تو ایون لاہور سے پہلے ہم گجرہ والا مالوں کو پہلے فیزلیٹیٹ کر دیں اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے وکھن والے ایک وڈی خبر دیں نال تاڑا میز بان ڈاکٹر جعوید اکرم تاڑی سیوہ دے ویچ حاضر ایک وڈی خبر ساڑے گجرہ والا ڈوین دے وسنیکان دے واسطے بالخصوص دے ساڑے صوبہ پنجاب دے عوام دے واسطے بالعموم ایک وڈی خوش خبری ہے او اے ایک ساڑے شہر گجرہ والا دے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز حسبتال دے ویچ سری لینکن گورنمنٹ دے تاون دے نال وسیع پیمانے دے بلکل مفت اکھیاں دیاں پتلیاں دے ٹرانسپلانٹیشن دا احتمام کیتا گیا ہے اس ساری کوشش تے ساری تحریک جڑیے اساڑے شہر گجرہ والا دے معروف تاجر تے سیاسی رہنما خالد عزیز لون ہو رہاں دی فیملی دیاں کاوشان دے نال پروان چڑی انہ دے کزن احمد لون جڑے کے لاہور سری لنکا بزنس کانسل دے ایک معزز رکنوی نے انہ نے لاہور سری لنکا بزنس کانسل دے روح روان تے پنجاب دے ویچے سری لنکا دے کانسل جنرل یاسین جویاں ہو رہاں دی خدمت دے ویچے ایرز کی تھی کہ چونکہ پوری دنیا دے ویچے سری لنکا اکھاں اتیا کرنوالا سب تو وڈا ملک ہے اور اگئی تقریباً چونتی ہزار دے قریب اکھیاں سری لنکا پاکستانی عوام نو دونیٹ کر چکے آئے اور سری لنکا پایاں پینا دی میربانی دے نال چونتی ہزار لوگ جڑے کے نابینہ سان انہوں اکھیاں لا کے انہوں دیاں اکھاں دے ویچے پتلیاں لگا کے تے انہوں بینائی ساڑے ملک دے معالجین تے ڈاکٹرز جڑے نے او اگئی اتا کر چکے نے تے کوشش کر کے میربانی کر کے کچھ اجیا کرو کہ ساڑے شہر گجرانوالا دے وسنیکا دے واسطے سری لنکا گورنمنٹ جڑیے او خصوصی عطیات دے اجرا کرے انہ دی اس ریکویسٹ دے احمد لون انہ دے والدے گرامی اکرام لون تے چیرمن وزیر اللہ شکایات سیل خواجہ خالد عزیز لون اوورال لون فیملی دیاں کوششاں دے نال کل ساڑے شہر گجرانوالا دے ویچ سری لنکا دے احزازی کانسل جنرل جناب یاسین جوئیہ نے لون ہوس دے ویزٹ کیتا تے لون ہوس دے ویچ ہی بیٹھ کے سیولہ سبتال گجرانوالا دے معزز ڈاکٹرز دے نال ایمو یو سائن کیتے گے جدے تیت بہت جلد جنیاویں اکھیان دے اتیات سری لنکا تو موصول ہونگے انہ دے ویچوں ایک وڈا حصہ اہل گجرانوالا دے نابینا افراد نوں دیتا جائے گا ایمو یو سائن کرن دے موقع دے ہوتے اکرام لون صاحب انہ دے بیٹے احمد لون جیڑے کے اس سارے کارے خیر دے وڈے مہر رکھنے انہ دے پتی جے خالد عزیز لون صاحب موجود سن انہ تو اڈ سیول حسبتال گجرانوالا دے ایم ایس ڈاکٹر فضل الرحمن پرنسپل آفیسر میڈیکل ڈاکٹر سہیل انجم باٹ صاحب ڈاکٹر آصف جاوید صاحب آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر امران قیوم صاحب ڈاکٹر اجاز باٹ صاحب تو اور بہت سارے شہر گجرانوالا دے نامبر معالجین وی ایس تقریب دے وچ موجود سن تقریب نل خطاب کردیں ہویا پاکستان دے معروف بزنس مین لاہور سری لنکا بزنس کاؤنسل دے روح روان تے پاکستان دے وڈے صوبے پنجاب دے ویچے سری لنکا دے ایزازی کاؤنسل جنرل مسٹر یاسین جویا حرانے حاضرین نواکیا سری لنکا is the only country جو میکسیمم کاؤنیاز کی ڈونیشن انٹرنیشنل جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اب یہ جو یہ بھی ایک ہیومن جو ہے وہ آرگن کا ٹرانسپلانٹ کے اندر اس کی آتی ہے اور سری لنکا جو ہے وہ اس پر آر اڈی پاکستان کو 34,000 کاؤنیاز جو ہے وہ ڈونیٹ کر چکے آر اڈی اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا کنٹیبیشن پاکستانیوں کے لیے سری لنکا بھائی جو ہے وہ ڈونیٹ کر چکے ہیں اور ہمارے بہت سے پاکستانی اس سے مستفید ہو سکے آر دو مہینے پہلے مجھے سری لنکا کی جو ان کی جو ارگنیزیشن ہے اس نے مجھے اپروچ کیا تو انہوں نے کہا کہ کہ آپ اب کاؤنی کانسیجنل بن گئے تو ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ چینلائز کریں تاکہ میکسیمم جو ہے وہ دوبارہ ہم اس کو ری ایکٹیویٹ کریں اور میکسیمم پاکستانی بھائیوں کو جو ہے یہ فزیلیٹی اور یہ جو آرگن ہے یہ ہم ڈونیٹ کریں جب احمد لون سے بات ہوئی بھائی سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس آر ایڈی جو ڈی ایچ کیو پیجنوال ہے وہ آر ایڈی فزیلیٹیٹ کر رہے اور وہ یوکے سے کر رہے اور جو ہے وہ امریکہ سے ہمیں ڈونیشن مل رہی ہے تو اگر آپ کہیں اور اگر آپ اس میں ہمیں فزیلیٹیٹ کریں تو میں یہ فزیلیٹی گجنوالہ کے لیے بھی لے کے جانا چاہتا ہوں اس کے لیے ہماری انیشل کو تین چار میٹنگز ہوئی اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے اور میں نے وہاں سے فائنلی اپروولی ان کی ریکمینڈیشن پہ کہ ٹھیک ہے ہم گجنوالہ کو بھی فزیلیٹیٹ کریں گے اب یہ والا جو ایک ایک پورا کمپلیٹ پروسس ہے جس میں میڈیکلی تو جو ایم ایسے وہی جو ہیں یہاں کے وہ اس کو بتائیں گے کہ ان کے پاس کیوں ایکیومنٹ ہے اور کیا فزیلیٹی ہے اور بی این کے گورنمنٹ ان کو این او سی کا بھی میرا خیال ہے ایشو نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو آرڈی انہوں نے یہ آرڈی انپلانٹ یہاں پہ کر رہے ہیں یہ تو میری ابھی پرسوں بات ہوئی تھی سرلنکا میں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آبیلیبیلٹی ہے تو میری یہ کوشش ہوگی کہ جیسے ہم ایم او یو کریں تو ایون لاہور سے پہلے ہم گجنوالہ مالوں کو پہلے فزیلیٹیٹ کر دیں تو اگر دو یا چار لوگوں کو بھی اگر ہم یہ فزیلیٹیٹ کریں گے تو آپ امیجن کریں کہ یہ کتنی بڑی سرویس جو ہے وہ گجنوالہ کے لیے جو ہے وہ ہماری طرف سے اور ایم ایل لون کی اور آپ لوگوں کے تعاون سے یہ فزیلیٹیٹیشن ہوگی اب یہ جو آرگن ہے یہ بھی ڈونیٹ ہوتا ہے تو اب یہ ڈیمانڈ انڈ سپلائے کا ایک اس میں ایک بہت بڑا رول تھا تو ہم نے ایک بورٹ بنایا ہے لاہور والوں کے ساتھ میں ہم نے بورٹ بنایا ہے جس میں تین لوکل ممبر ہیں تین ہمارے جو ہے وہ کانسلیٹ کے ممبر ہیں جو مل کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا جو ہے وہ ڈیزرویگ ہے کیونکہ یہ ایک چیز ہے کہ ہم نے یہ پہلے دن کمیٹمنٹ کی تھی کہ یہ فری آف کاسٹ ہوگا اس کے لئے کوئی چارجیں جو ہے وہ نہیں ہم چارج کریں گے وہ ہم نے ان کے ایم ایو میں بھی یہ کیا اور ادھر بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر اس میں کوئی کاؤسٹ انوالو ہے تو وہ ہم اس کو جو ہے وہ سپانسر کریں جس بندے کو یہ لگنا ہے جیزرویگ ہے اس سے ہم چارج نہ کریں تو بیسیکلی اس میں دنیا بھی ہے اور دین بھی آپ دیکھیں گا اگر کسی کو یہ آرگن لگتے ہیں یاسین جوئیہ صاحب دے خطاب تو بعد سیول حسطال گجرنوالہ دے ایم ایس ڈاکٹر فضل الرحمان نے نہ صرف انہ دی مربانی دا شکریہ دا کیتا بلکہ لون فیملی دیاں خدمات نوی برپور خراج عقیدت پیش کر دیاں ہویاں تہہ دل تو سرائیا ہم پچھلے چھے ماہ میں ہمیں ایک اپنا اسوسیشن ہے نورت امریکل سے وہ سر ہمیں بھیجتے ہیں کورنیا اور ابھی تک ہم نے دس کورنیا ٹرانسپرانٹ کی ہیں اور سارے کے سارے سکسیس فل ہیں اور میں سر آپ کو بلکل یہ آپ نے بڑا زبدست بات کی کہ یہ بلکل فری اف کاسٹ ہے ہم نے ابھی تک جو بھی کیا سر فری اف کاسٹ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی سر ہم آپ کو اس کی گرنٹی کرتے ہیں کہ یہ فری اف کاسٹ ہو گئے نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں ریجسٹر لیکن جو آپ سر کمیٹی بنا دیں گے جو اس کو سکروٹنی کریں وہ بہت ضروری ہے اس کی ریکمینڈیشن پہ ہی سر وہ کریں گے اور دوسرا سر یہ ہے کہ ہمیں ایک سال کی پہلے اپروول ملی تھی اس کو ٹرانپٹانٹ کرنے کی پہلے دنوں میں ایکسپائر ہو گئی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے وہ رنیو ہو گیا ہمارا تو ہم اگر آپ ہمیں جیسے ہی ایم او یو جیسے آپ نے فرمایا کہ سائن ہو جاتا ہے اور آپ ہمیں ایک اور نیا پروائیڈ کریں گے تو میں کہوں گا کہ جو ہمارے لوگ ہیں سر وہ بھی ہم کمیٹی اگر آج نومینیٹ کر دیتے ہیں تو اس میں سر ہم انہیں پرزینٹ کر دیتے ہیں اور جیسے ہی سر کورنی آئیں ہم اس کو سکسیسفل ٹرانپٹانٹ کریں گے پیارے بکھن والے اور سیول ہسپتال گجران والا دیویچی آل ریڈی امریکہ تو وصول کنندہ کورنیا دے ٹرانسپلانٹیشن دے دس آپریشنز ڈاکٹر عمران قیوم صاحب آئی سپیشلسٹ کر چکے نے انہیں نے حاضرین دنال خطاب کر دیا ہویا آکھیا ایم ایس صاحب کی کافی ہیلپ رہی تو وہ اور مراہ رسل اللہ جو رینیو جو وہ وہ ویتن فیو ڈیرز میں ہی ہو گیا اس فر ون یئر جو نہیں فر ٹو ڈیرز فر ٹو ڈیرز فر ٹو ڈیرز یہ رو ہی ہمی ہمارا جو ہے نا یہ جنوری میں رینیو ہویا ہے اوکے ایکسیل تو اب نیکس ٹو ڈیرز تک وہ ویلیڈ ہے ایکسیل ایکسیل تو اس ڈیوریشن میں ہمارے پاس اب آپ ہم آپس پر انٹیچ رہیں گے انشاءاللہ تو جو ٹاپ پریریٹی ہم پیشنٹس کے ڈیسائیڈ کر لیں گے وہ آپس پر بیٹھ کے ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے وہ ہم نے ایک کریٹیریہ اے مس کو میں نے کروے کیا ہے سار کی سپر ویئر میں ہوگا نہیں بھی انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی سپیچیز بھی ختم ہوتی ہے نا تو پھر ہم کمیٹی جو ہے وہ ہمیں فرام کر لی ہوئی ہے اس کو ہم یہاں پر اناؤنس کریں گے اور وہ کمیٹیز دونوں میں سے چیز کا خیال رکھیں گے جو بھی آپ نے اور اس میں ہماری سب سے پہلے کیونکہ ہمیں جو اپنا association سے ملتے تھے corneas وہ بھی تقریباً 4 to 5 thousand dollar کا corneas وہاں سے وہ پرچیز کرتے تھے تو اس میں ہمیں بھی بڑا اس چیز میں ہوتا تھا کہ جو deserving patient ہے یا وہ patient ہے جس کو واقعی چاہیے اس کو لگایا جائے جس کی ہمارا یہ بزانہ سے ٹیشو جائے یہ ڈیمیج نہ ہو جائے یا ایسے patient کو لگایا جس کو اس کا فائدہ ہی نہ ہو ہاں وہ بھی آپ نے کوئیڈ کرنا ہے کیونکہ وہ اس کا بھی بڑا تھا ہم آپ کے ساتھ بھی رکھیں گے ہم ہر patients کی pre-op post-op videos بناتے تھے ان کی کمنٹس لیتے تھے کہ جس time پہ وہ blind patients ہیں وہ ہاتھ پکڑ کے آرہے ہیں اور جب اس پر دوارہ آپ OPD میں ماشاء اللہ مارباز آرہے ہیں تو وہ خون سے چل کے آرہے ہیں بس یہ ہماری خواہش اور یہ ہی dream ہے کہ ہم چلتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے نکلے وہاں سے یہ سارا effortی سے چیز کے لئے ہیں تقریب دے اختتام دے ہوتے اکرام لون خالد عزیز لون دے احمد لون نے اچھے چھے پراؤں نے آدھا تیر شکریہ دا کیتا ایتھے ایک گلوی تانو چیتے اکران دے چلیے کہ کبل ازیں گجرانوالا دے وچی کیڈنیز دیجلی ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے او دے وچی وی لون فیملی دا پرواں حصہ ہے اللہ پاک ساڑے شاہر گجرانوالا دے دیگر وڈے لوکانو سیاستدانانو تاجرانو بزنسمنانو سنتکارانو وی لون فیملی دے وانگو شیر دے دیگر لوکان دی محروم طبقات دی مارے ہیں دی پسماندہ لوکان دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے تے اسی ایوی امید کرانگے کہ لون فیملی جنہ دی کے پہنچے دست رسے جنہ دا کے ایس ویلے ہاتھ پیندائے گورمنٹ دے وچوی او ساڑے شیر گجرانوالا دے عوام دے واسدے ہور بہت ساریاں اچھیاں اچھیاں چیزاں لے کے آن تاکہ شیر والے او ناندیاں خدماتنو یاد بھی رکھن تے خراج عقیدت تے تحسین بھی پیش کر دے رہن حضرت میاں محمد بخش صاحب و ران ساچی فرمایا سی پہلاکھ ہزار بہار حسندی اندر خاک سمانی تے لا پریت محمد بخشا جگتے روے کہانی تے سچی گلتے وے پی جگتے کہانی او نان لوکاں دی ہوئی پہ اندی رہن دی ہے جیڑے اللہ پاک دی مخلوق دے واسدے تے لوکائی دے واسدے چنگے چنگے کارنامے سار انجام دے کے اس دنیا تے نیک شہرت کماندے نے ادھنا لی تا دیکھ لو اجازت چاوانگے راب راکھا تے اللہ بھی لی موسیقی